سعید بھائی پی سی بی کو تو جانتے ہی ہے نا آپ آپ کے تو تعلقات ہیں ان سے میں تعلقات نہیں ہے میں جانتا ہوں تعلقات ہوتے تو میں ادھر ہی ہوتا ہے ادھر ہی ہوتے آپ پی سی بی کے ممبر ہوتے بلکل سعید بھائی ایسا ہے کہ پی سی بی میں ریسنٹلی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پر کچھ بہت اہم فیصلے لیے گئے ہے کوئی بہت اہم پہلے پتا نہیں کیوں اہم ہے لیکن ہیں اہم اور وہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے ریپورٹر وبال مرزا اسلام علیکم وبال کیسے ہیں آپ جی والیکم السلام تینکیو ویری مچ تابیش اور اگر آپ میرے دو چار تعرف بھی کروا دیتے پاکستان کے سینئر موسٹ جنرلسٹ آپ کہہ دیتے اور ساری ملک کے پیارے ہماری آنکھوں کے تارے تو بہرحال کوئی بات نہیں میں اپنی اس ریپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا ہوں بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں پی سی بی کے اندر اجلاس ہوا اور جس میں بہت بڑے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں اور خاص کر کے بابر آزم کی یوکرین حوالگی سے متعلق میں ایک بار کیوں 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 ایک بار پھر ہم ان لوگوں کو بتانا چاہیں جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے کہ پی سی بی کے اندر آلہ سطح کا اجلاس ہوا ہے جس کے اندر بڑے فیصلے لیے گئے ہیں بلخصوص بابر آزم کی یوکرین حوالگی سے متعلق جی تابش جوتے حوالگی کیوں کیا مطلب یہ کیا ہے یہ جی یوکرین والوں کا ماننا یہ ہے کہ روس والوں کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی اور بابر آزم وہ کھلاڑی ہیں ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہے کہ یہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے تو یعنی علیہا الٹی بات کو سمجھانے کے لیے اور جن کو سیدھی بات نہ سمجھائے بیسٹ کمیونیکیشن اگر ہو سکتی ہے تو وہ بابر آزم سے ہی ہو سکتی ہے جی تو پوری میٹنگ میں یہی ہوا ٹوٹل نہیں نہیں بہت بڑے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں کیا آپ بڑے فیصلے ایک فیصلہ تو بتاؤ بھائی تابش میں آپ کو بتاؤں آپ کے یہ جو موزز مہمان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دی گریٹ سعید اجمل کے حوالے سے بہت بڑے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں چا 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 میں سعید اجمل کی بات کر رہا ہوں دوہزار نوٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے ہیرو انگلینڈ کے ساتھ پاکستان کی سیریز میں فتح کلین سویپ کے ہیرو دوسرا کے موجد تیسرا کے بانی چوتھا پانچواں چھٹا کے منصوبہ ساتھ سعید اجمل کی بات کر رہا ہوں اسی بی کو اب احساس ہوا ہے کہ ہم نے سعید اجمل کی خدمات سے مستفید ہونا ہے اور تقریبا ہر ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچ کے ہارتے ہیں ٹیم تو ہماری بڑی ہو گئی ہے لیکن بابر آزم کی انگریزی بڑی نہیں ہو گئی بابر آزم کی انگلیش کو امپروف کرنے کے لیے سعید اجمل کو انگلیش تیچر کے طور پر ہائر کیا جا رہا ہے اور کیونکہ سعید اس کی وجہ یہ ہے کہ سعید اجمل کی انگلیش خاص کر کے ان کا ایک جواب جو انہوں نے ناصر حسین انگلیش کپتان کو دیا تھا What's the science? Science is the man بھرے صغیر پاک کو ہند سے لے کے انٹارکٹیکا تک انگریزی کی بنیادیں ہل گئی ہیں کسی کو نہیں سمجھائی کہ سعید اجمل نے کیا بات کی ایکسپریونٹ شو ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے تین چار سو سال کے بعد انسانیت کو سمجھ آئے بابال مریضی بتاؤ پنڈی کی پچھ پہ کوئی بات نہیں ہوئی اس میٹنگ کے اندر اتنی فلیٹ پچھ یار بہت بہت عام باتیں ہوئی ہیں چیئرمین پی سی پی رمیز راجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بس اب بہت ہوگی اب ہم اسٹریلیا سے مٹی منگوائیں گے اور ٹرکوں کے ٹرک منگوائیں گے تاکہ ناکدین کے موں بند ہوں یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا بڑھ بڑھا بھی رہتے ہیں ناکدین کے موں میں خواہ بہت حال لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو وہاں میٹنگ کے اندر بیٹے ہوئے ایک سینئر جنرلسٹ نے اس بات پر تنقید کی انہوں نے کہا ہمارے لئے انتہائی شرم کی بات ہے یعنی کہ وہ پچ یعنی کہ اب ہم مٹی اس ملک سے منگوائیں گے جہاں کہ ایک بولر ڈینس لیلی ڈی گریٹ نے یہ کہا تھا جب ان کو دو دن تک وکٹ نہیں ملی تھی پھر انہوں نے کہا تھا اتنی ڈیڈ وکٹ میں تو مرنا یہاں چاہوں گا یعنی کہ جو یہاں دفن ہونا چاہ رہے ہیں ہم مٹی وہاں سے منگوائیں تو یہ ہمارے لئے انبیرسمنٹ کی بات ہے اس پر انہوں نے شدید تنقید کی اور میں اسی مٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ہمارے محزز مہمان کا تعلق ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں لائل پور کی میں بات کر رہا ہوں فیصلہ باد کی مٹی کی میں بات کر رہا ہوں جگتوں والی مٹی کی میں بات کر رہا ہوں پرمننٹ دھند والا شہر فیصلہ باد دھند سے مجھے یاد آیا تابش آپ میرا خیال ہے اس شو کو جلدی وائنڈ اپ کرو کیونکہ اگر دھند پھیل گئی موٹروے بند ہو گئی تو آپ کو محزز مہمان کو روکنا بھی پڑے گا روٹی بھی کھلانی پڑے گی اور آپ تو خود لنگر خانوں سے مستفید ہوتی ہو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ پرسنل ہو رہے ہیں پرسنل ہو رہے ہیں